موسیقی خب شامل کرتے ہیں پاک پتن شریف سے جہاں قبضہ مافیا کے بڑھتے ہوئے حوصلوں نے غریبوں کا جینہ مشکل کر دیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ملک صدام کو کر سے جی بالکل پاک پتن شکندر چوک کا رہیشی اقبال حسن اور اس کی بیوی کوسر جو کہ پہلے سائیوال اٹھانوہ نوال کے رہیشی تھے اور اب کراہ کے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہو گئے تفصیلات کے مطابق اقبال اور اس کی بیوی کوسر جو سائیوال اٹھانوہ نوال میں اپنے مکان میں رہیش پذیر تھے کوسر کے قزن عرشد جو کہ اکستی نوال کا امام مسجد بھی ہے اس نے اسلاح کے زور پر پر ان پر تشدد کرتا رہا اور پھر ان کے اپنے ہی گھر سے باہر کر دیا اور مکان پر قبضہ جمعہ لیا ایک بار اور اس کی بیوی نے میڈیا کو بتایا کہ ہمارے مکان پر عرشد نے قبضہ کر لیا ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا پٹواری بھی اس کے ساتھ ہے پٹواری نے بھی ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا ہماری اللہ وقام سے اپیل ہیں کہ ہم بہت غریب ہیں کوئی پروسان حال نہیں ہماری اللہ وقام سے اپیل ہے کہ ہمارے مکان جو کہ ہماری اپنی جداد ہے وہ ہمیں لٹائی جائے ریپورٹ ملک صدام صلی اللہ علیہ وسلم کپر پنجاب رنگ نیوز پاک پتن